دوسرا سوال یہ ہے کہ نرسنگا نن سرسوتی نے اعلان کیا ہے کہ پندرہ دسمبر سے انیس دسمبر تک ہری دوار میں وشو دھرم کا آئیوجن کیا جائے گا اور ساری غیر مسلم مذہبی شخشیات کو بلایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ پچھلے چودہ سو سالوں سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اپنا درد دنیا کو بتائیں گے اور ان کو خبردار کریں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہ ہو اس لیے آپ سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں ہم مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ اس تعلق سے کچھ احساق فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ سوامی نرسنگا نند نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ دسمبر کے مہینے میں یعنی دسمبر دوہزار اکیس میں ہری دوار میں وشو دھرم سنست کا آئیوجن کریں گے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس میں ساری دنیا کے غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کو بلائیں گے اور اپنی پیڑتا بیان کریں گے پیڑتا کیا بیان کریں گے کہ پچھلے چودے سو سال سے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے گویا کہ پچھلے چودے سو سال سے اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے اور یہ مسلمان مسلمانوں کی وجہ سے اس ملک کے ترقی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں میں سامین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سوامی جی ہمیں آپ کے اس بیان سے کوئی آپتی نہیں ہے ہمیں آپ کے اس بیان پر کوئی اتراز نہیں آپ شوق سے اپنی پیڑتا کو بیان کریں آپ اپنی باپ کو رکھیں ہم تو صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر واقعی آپ ایک سوامی ہیں تو سوامی ہونے کے ناتے ستھ کو بیان کریں سچائی کو سامنے رکھیں تو دنیا کو آپ بتائیں کہ بھارت کے اندر اسلام آنے سے پہلے کیا حالات تھے اور اسلام کے آنے کے بعد کیا حالات تھے مگر شرط یہ ہے کہ جو کچھ بیان کریں اتحاس کو سامنے رکھ کر کے بیان کریں تاریخ کو سامنے رکھ کر کے بیان کریں جیسا کہ آپ کی عادت ہے کہ آپ کچھ بھی ہانتے چلے جاتے ہیں آپ ایسی اٹانگ پٹانگ کچھ بھی بولتے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کو دنیا کے سامنے کوئی سچائی لانی ہے تو اتحاس کو سامنے رکھ کر کے بیان کریں سوامی جی آپ کے جھوٹ سے دنیا کا اتحاس کبھی نہیں بدلے گا ہاں اتحاس کی سچائی ہمیشہ آپ کو جھوٹا ثابت کرتی رہے گی اسلام کے آنے سے قبل پوری دنیا بترین اخلاقی جرائم میں گرفتار تھی یہ دنیا کا اتحاس گواہ ہے کہ ہر طرف ظلم و بربریت کا بول بالا تھا زور آور کمزوروں کو ستایا کرتا تھا یتیموں بیواؤں اور بے سہاروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا آپ عرب کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لیں لمبی لمبی نہ ختم ہونے والی جنگوں نے انسانوں کو جانوروں سے بتر بنا دیا تھا عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مخلوق بنی ہوئی تھی عورتوں کو صرف استعمال کا سامان سمجھا جاتا تھا جانوروں کی طرح عورتوں کی خریداری ہوا کرتی تھی مکہ شریف میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ننی ننی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بھیر بکریوں کی طرح ایک انسان جتنا چاہتا تھا اتنی عورتوں سے شادی کر لیتا تھا باندیاں بنا لیتا تھا اور پھر ان کی ناجائز کمائی سے اپنے عشرت قدوں کو چمکایا کرتا تھا ہندوستان کی حالت بھی عرب سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی آپ بھارت کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ پڑھ لیں انسانی برادری میں اونچ نیچ بھید بھاؤ نے سماجک تانے بانے کو بری طرح سے متاثر کر دیا تھا ایک ہی کونے سے ایک ہی گاؤں کے سارے لوگ پانی نہیں بھر سکتے تھے شدروں دلیتوں کی حالت تو جانوروں سے بھی زیادہ بطر تھی نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے نہ مندروں میں پوجا کر سکتے تھے نہ ہی دھرم کا گیان حاصل کر سکتے تھے بلکہ ان کی زندگی کیلوں مکونوں سے بھی بطر تھی عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی عورت صرف اور صرف مرد کا غلام بن کر کے رہ سکتی تھی عورت کے ذمہ یہ فرض تھا کہ وہ مرد کے سونے کے بعد سوئے اور مرد کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جائے ہر حال میں مرد کو خوش رکھنا یہی عورت کی زندگی تھی عورت کو بلکل تماشا بنا دیا گیا تھا پانچ پانچ مرد ایک ایک عورت سے شادی کر لیا کرتے تھے جوہ شراب زندگی کا حصہ بن چکے تھے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کا یہ حال تھا کہ جوہ میں اپنی بیویوں کو ہار جایا کرتے تھے اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کو زندہ اس کی چتہ کے ساتھ جل کر ستی ہو جانا یہی اس کی وفاداری سمجھی جاتی تھی اگرچہ وہ آج ہی نئی نویلی دلہن بن کر کے آئی ہو آئی ہو مگر یہ سماج اسے جینے کا حق نہیں دیتا تھا انسانوں کی زندگی جانوروں سے بتر ہو گئی تھی مگر اسلام آیا اور اسلام کی بہاریں جب اس ملک میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں پھیلی قرآن مقدس کو لوگوں نے پڑھا نبی کی صیرت کو قریب سے دیکھا اور صحابہ اکرام کی صیرت طیبہ سے دنیا نے جب روشنی حاصل کی ہے تو عالم یہ ہوا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا جہاں تاریخ تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا اسلام نے اس ملک کو زندگی کے عادات دیے عورتوں کو عزت دی انسانی برادری میں بھید بھاؤ نیچ اونچ کے فرق کو ختم کر کے ساری دنیا کو ان ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد بتایا اٹھائیے قرآن مقدس پارہ نمبر چھبیس سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی ساری دنیا کے لوگ معاشرتی اعتبار سے ایک درجے پہ کھڑے ہیں کیونکہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا میں ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی سوامی جی اس سچائی کو دنیا کے سامنے لائیں اخلاقی برائیاں شراب خوری زناکاری سود خوری جوہ شراب گالی گلوج لڑائی جھگڑا غیبہ چوری ڈاکہ زنی اور تمام برائیوں کو اسلام نے حرام قرار دیا اور انسانوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کی انسانیت کا راستہ دکھایا اور انسانوں کو انسانوں کی عزت کرنے کا طریقہ سکھایا میرے عزیزوں میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اس ملک کے اندر مسلم شاسن جب تک رہا آپ ملک کی تاریخ بھی اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں اس ملک کے اندر ہندو ہمیشہ اخصریت میں رہے اور وہ جس طریقے سے ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے اس ملک کو آٹھ سو سال تک مسلم شاسن میں ترقی پہ ترقی ملتی رہی مسلم بادشاہوں کے وقت میں آپ حضرت عورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ملک کی اکنومی دنیا کی بہترین اکنومی میں ٹاپ پر تھی علم معرفت صنعت حرفت تجارت معیشت تعلیم تعلم پر میدان ہر میدان میں انقلابی اقدامات کیے گئے عالی شان امارتیں سڑکیں بنائی گئیں مسافر خانے تعمیر کیے گئے سرائے تعمیر کی گئیں کومے اور تعلاب بنوائے گئے کھیتی باڑی کے کام میں ترقی دی گئی یہاں تک کہ ملک اللالقلہ قطب منار اور تاج محل جیسی یادگار امارتیں دی گئیں جس سے اس ملک کا نام آج ساری دنیا میں روشن